اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس شیٹ کی پروڈکٹ ٹرائٹیریہ شیٹ کی کے ہم اس کو ایک پریکٹیکل ایکسیمپل پہ فل کریں گے میں نے ایکسیمپل لی ہے گارلک پریس آپ جو ہے وہ اپنی پروڈکٹس جو بھی آپ ہنٹ کریں گے اس کی ایکسیمپل لیں گے تو اب ہم اگر جنگل سکوٹ رن کریں تو ہمیں پرائیس کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ 15 ڈالر میں آتی ہے یا نہیں آتی جی پرائیس والا کولم 10 36 11 15 9 9 تو موسٹلی جو سیلر ہیں وہ 9 10 اور 11 والے ہیں تو یہ جو ہے نو بی ایس آر دیکھ لیتے ہیں ہم 1 2 3 4 5 بی ایس آر اکی ہے سکر بے 1000 10 10 ition تو رویو ریٹنگ رویو ریٹنگ تو ٹھیک چل رہی ہے ادھر ہم کر دیں گے ایس سیزنل نہیں ہونا چاہیے تو ہم اس کو گوگل ٹرنڈ میں دیکھ لیتے ہیں اور وائرل لانچ میں دیکھ لیتے ہیں ادھر آجے گا یونیٹیڈ سٹیٹس اور ہم جو ہے وہ 5 years کا گراف دیکھیں گے تو یہ تو کنسسٹنٹ آ رہا ہے اور وائرل لانچ میں ہم دیکھیں اگر تو یہ بھی کنسسٹنٹ ہے تو یہ رہا ہے یایس ٹریڈ مارک نہیں ہونا چاہیے تو اس میں تو اس اچھ میرا نہیں خیال کہ کوئی ہوگا ٹریڈ مارک کسی بھی بڑے برینڈ کے نام کا اور برینڈ نیم تو ہم ایسے بھی یوز نہیں کر سکتے تو یہ بھی اوکے ہے پیٹنٹ جو ہے وہ ہم چیک کریں گے پیٹنٹ اور یہ ایک جنرل پیٹنٹ ہوگا صرف آپ کے اپنے چیک کرنے کے لیے بعد میں ہم کسی پروفیشنل سے پیٹنٹ لازمی چیک کروائیں گے مین پہ تو ہمیں یہ امیجز نظر آ رہی ہیں کچھ کارلک پریس اس کی اس کو آئے ہیں آپ اوپن کریں گے جو ہائی ایسٹ سلر ہیں کیا وہ پیٹنٹ پروڈکٹ پرودکت تو نہیں بیچ رہے اب یہ جیسے ہے سلر اس کا یہ پیٹنٹ ہے اس ایسی کا پیٹنٹ ہے اسی کا پیٹنٹ ہے آیا اسی کا پیٹنٹ ہے اسید اس کو پیٹنٹ ہاتھ آپ کو نظر آ جاتے ہیں پروڈک پہ تو آپ اس پروڈک سے آوائٹ کریں تو یہ نو برینڈ ڈامیننسی برینڈ کے اندر دیکھیں کہ برینڈ ریپیٹ تو نہیں ہو رہا تو برینڈ تو یہ سارے ہی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے یہ بھی کریٹیریاں کے ہے ہمارا مین کیورڈ کا سرچ والیم ڈیفرنٹ سے زیادہ ہونا چاہیے تو ہم ایکس رے رن کر کے دیکھ لیتے ہیں سارچ والیم ہے جی اس کا نائنٹی تھاؤزنڈ ون سکسٹی تو یہ بھی ڈیفرنٹ ہمارا میٹ ہوتا ہے آپ فٹی بلٹی جو ہے وہ ہم چیک کریں گے ایمازون ایپ پی اے کیلکولیٹر سے اور قرلی بابا سے ایک ایسین ہم اٹھا لیں گے اور ہم پر یہ ایسین ہم اٹھا لیتے ہیں پیسٹ سرچ پی کلکولیٹر نے آٹومیٹکلی جو ہے پیکج ڈیمینشن اور بیٹ جو ہے وہ اٹھا لیا ہے ایسین سے اور یہ سیل کتنے کا ہو رہا ہے ڈیمینشن اور ایسین سے ہم چیک کر لیتے ہیں گارلک پریس ملے گا 4.29 پر پیس تو یہ ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہمیں اراؤنڈ 4 ڈالر تک کامل ہی جائے گا شکٹو ایمازون 1 یہ شپنگ پیس ہے ہم کنسیڈر کر رہے ہیں کہ 1 ڈالر ہمیں اس کی شپنگ پیس پڑھ جائے گی پر یونٹ پہ کنس ہم 4 ڈالر کر لیتے ہیں اور یہ ہمارا پروفٹ مارجن جو ہے وہ 7.29 پرسنٹ ہے جو کہ بہت کم ہے تو یہ بھی ہمارا کریٹیریا میٹ نہیں کر رہا سائز لاسٹ ٹینڈر میں آ رہے ہیں سارے مینیمم 5K ریبنیو تو یہ تو کافی زیادہ ہی ہے 5K سے زیادہ ہیں یہ بھی میٹ کا رکرٹ ایڈیا سالٹ ٹائپ تو ایک تو وہ ہے ٹاپ فائیو میں تین یہ بھی میٹ نہیں کر رہا اور ویریشنز آپ جو ہے وہ ون بے ون اوپن کر کے دیکھ لیں ان کو ویریشن نہیں ہے اس میں بھی نہیں ہے اس میں تین ویریشنز ہیں ون ٹو تھری اس میں دو ہیں یہ بھی کریٹیریا ہمارا میٹ کر رہا ہے اب اس پہ ہم جو ہے وہ فائنل لیشن لیں گے کہ ہمیں اس کے ساتھ کنٹینیو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو نو والے جو ہے پرائس جو ہے وہ میچ نہیں کر رہی تو آبیسلی ہم نہیں چاہیں گے اس میں ریویوز اگین بجٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بجٹ زیادہ ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو نہیں پیٹنٹ ہے پیٹنٹ کی پرابلمز ہیں اس میں تو یہ بھی آبیسلی نو نو گو ہے اور پروفرڈ مارجن بھی کم ہے تو مین جو کریٹیریا جن کو ہم چھوڑ نہیں سکتے وہ ہمارے نو پہ جا رہے ہیں تو اس لئے ہم اس پروڈک کو آوائٹ کریں گے آپ کو یہ ہر پروڈک پر پورا پورا فیل کر کے ڈیسین لینے کی ضرورت نہیں ہے آبیسلی اگر آپ کے کچھ مین کریٹیریا جو ہیں وہ میٹ نہیں کر رہے تو آپ اس پروڈک سے آوائٹ کریں اور یہ جب آپ دس پندرہ دفعہ شیٹ فیل کریں گے تو یہ سارے پوائنٹس آپ کو فنگر ٹیپ پر یاد ہو جائیں گے تو آپ لائک جنگل سکاؤٹ رن کر کے ہی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ پروڈک فیزیبل ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹھیک ہے جیسے 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 موسیقی